عزیز دوستوں میرے چینل میں خوش آمدیند ناظرین آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ہندوزم اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہندوز اپنے خلاف جو کیا گیا ان کے خلاف پروپاگینڈا اسی کے شکار ہو گئے جی ہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی اگر میں ساری قوموں کی تاریخ پڑھ لوں تو شاید ہندوز سے بریو کوئی بھی قوم نہیں ہے the bravest I would say community اور قوم اب اس کے بارے میں حالانکہ جو پروپاگینڈا ہوا ہے پچھلے تین سا چاہ سا سال سے اس کے بلکل بارکس ہے بلکل الٹا ہے جھوٹا ہے یہ پروپاگینڈا انگریز نے سارٹ کیا تھا خاص طور سے ایٹین ہنڈڈ جب ایٹین ہنڈڈ فائیو سکس کے دوران جس میں ہندوز کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ سروائل ریس ہیں آپ ایک غلام قوم ہیں اور اگر ہم آپ پہ نافذ نہیں رہوئے یا کوئی اور آگیا تو مسلمان آ جائیں گے یا ترک آ جائیں گے یا ہون وغیرہ آ جائیں گے اور یہ ہم سے زیادہ باربرک ہیں تو جو مسلمانوں کو لوجک بیچا گیا جس کے بارے میں میں نے پچھلے ویڈیوز میں تفصیل سے بچائے گیا ہے وہ ہندوز کو یہی لوجک بیچا گیا اور ہندوز دھمیز کی وجہ سے جو کی اپر کاس جو کی سرونٹس تھے بیسیکلی انگریزوں کے اس سے پہلے مسلمانوں کے ان کی وجہ سے یہ پروپاگینڈا اس حد تک فیلہ کی آج تک ہندوستان اس کے شک میں ہیں کیا کہانی ہے میں انڈیپینڈنس ایک میں نے ویڈیو کیا ہے انڈیپینڈنس آفٹر تھاؤزنٹ ایرز اس میں آپ دیکھ لینا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کی پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامیت فیلی ہنڈڈ پرسنٹ آلموس ہنڈڈ پرسنٹ وز ملک کنورٹ ہوئے لیکن ہندوستان اکلوتا ایسا ملک ہے جو کی سو فیصد کیا انفیکٹ پندرہ سولہ فیصد ہی کنورٹ ہوا یعنی it was a failure اسلام کی بات کر لیں کرشنٹی کا تو انفیک اور کم زور رہا کشنٹو ہندوستان میں میرے خیال سے پانچھے پرسنٹ سے بھی کم ہوں گے تو اس کی کیا وجہ ہے کی کیا ایسی خاصیت ہے کی جس کی وجہ سے ہندوز کنورٹ نہیں ہوئے دیکھیں اس کی پیچھے جو سٹوری ہے وہ بہت دردناک ہے کیا ہندوستان ہو کیا پاکستان ہو آج تک کسی نے یہ کہانی نہیں سنائی لیکن آج میں آپ کو تفصیل سے یہ کہانی سناؤں گا ٹھیک ہے دیکھیں جہاں جہاں اسلام گیا افغانستان کی بات کر لیں تو افغانستان وضع بدست افغانستانی بودھ تھے جو بامیان بدہ کی آپ باتیں کرتے ہیں جو طالبان نے جو مورتیاں مورتیاں توڑی تھیں یہ سارے کے سارے بدست تھے اور اس سے پہلے ہندو تھے کینگ اشوکہ نے انہیں بدست میں کنورٹ کیا اور یہی سارے کے سارے بدست بعد میں بن گئے مسلمان جب انویجنز ہوئے سیم گام ایرانیوں کے ساتھ تھا یہ زوریسٹرین تھے پارسی تھے اب بعد میں انویجنز کے دوران یہ مسلمان بنے اور موس ہنڈٹ پرسنٹ کچھ پارسی بھاکے انڈیا آگئے جو کی پارسی کمیونٹی کے لائی جس کے سیم مانک شاہ اور یہ رتن ٹاٹر یہ سارے جتنے بھی الگ الگ لوگ ہیں ویڈی سکسیسفل کمیونٹی لیکن یہ وہ تھے جو پرسیکویشن سے بچنے کے لیے بھاگے لیکن ان کی ہوم کنٹری میں ہنڈیٹ پرسنٹ کنورجن ہوا تو کیا وجہ ہے ہندوستان کنورٹ نہیں ہوا بہت ساری وجہیں دیکھیں سب سے پہلی وجہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں پولیتھیزم ہندویزم پولیتھیز ریلیجن اسلام کشینٹی جوڈائزم یہ مونو تھیزم ریلیجن ہیں اس میں ہوا کیا تھا جو بھی بک کو فالو کرتے تھے جیسے اب زوریسٹرین ہے وہ یہورہ مازدہ سمتنگ ایک ان کی بک ہوتی ہے رائیٹ یہورہ آزدہ یہورہ مازدہ سمتنگ اس بک میں یہ بلیو کرتے ہیں تو ایک بک سے دوسری بک پہ ٹرانزیشن وز ایزی رائیٹ بودیسٹ کیا ہیں سنگل دسپلن سے گوتم بودہ کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں سیم سیکٹ ہیں یونیفارمٹی ہے کنورٹ ہو گئے لیکن جا رہے کہ سارے اسلامی رولرز جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دکھا ہندوزم is not a single beast to conquer رائیٹ انہیں لگا تو کوئی بہت سٹرانگ ایک سنگل یونیفائیڈ فورس ہوگی لیکن ان کا سامنا ہو گیا ایک اوکٹوپس سے اس اوکٹوپس کے قریب ہون لاکھوں پیر تھے اور ہزاروں اس کے جو تھے وہ سٹنگ ایلیمنٹس تھے تو بیسیکلی الگ ٹریڈیشن تھا الگ کلچر تھا الگ الگ ریچولز کو فالو کرتے تھے لوگوں کی ان انویڈرز نے مندر توڑے تو انہیں لگا بد پرست ہیں مندر مندر توڑنا آئیکون و کلاس بتاتے تھے تو مندر توڑا تو لوگ پیڑوں کی پوجہ کرنے لگے تو جو بیسیکلی انسلامی انویڈرز تھے انہوں نے کبھی بھی ہندوزم کو نہیں سمجھا انہیں لگا بد پرستی ہے جبکہ بد پرستی نہیں تھی بد پرستی جو مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی that is just a medium اگر وہ مورتی نہیں بھی ہوتی تھی تو پرانے ٹائم میں ہندوز جو رین لارڈ ہے لارڈ ورنہ جو سکائی لارڈ ہے لارڈ اندرہ ان سب کی پوجہ کرتے تھے تو اس کلچر کو سمجھنے میں مسلمانوں کو خاصا دکتیں آئیں ٹھیک ہے اچھا کلچر کے علاوہ جس چیز نے انڈیا کو بچایا ہندوزم کو بچایا وہ ہے کاسٹ سسٹم دیکھیں کاسٹ سسٹم کی آپ نے بہت ساری برائییں سنی ہوں گی کہ صاحب یہ ہے وہ ہے فلانہ ہے ڈمکانہ ہے جو کی ہے بھی لیکن ایک کاسٹ کی ساری کی ساری خرابیاں میں کہہ سکتا ہوں سکسٹین سنچوری اورنگزیب کے بعد سے سٹارٹ ہوئیں اس سے پہلے کاسٹ کا سسٹم کلین سسٹم تھا اب دیکھیں کاسٹ کے سسٹم سے ہوا کیا کاسٹ کے سسٹم سے یہ ہوا کہ اگر ایک کاسٹ ڈیسائیڈ کر لیتی تھی تو پورے کے پورے کاسٹ کے لوگ کنورٹ ہو جاتے تھے تو اس میں یہ نہیں تھا کوئی سنگل ریلیس لیڈرز تھا سو فار اگزامپل یو پی کے جو مراد آباد میں تامے کا کام کرتے تھے ہندو ان سب سے کہا گیا تو سارے کے سارے کنورٹ ہو کے مسلمان بن گئے بیہار میں بھی یہی کام ہوا لیکن جب ساؤت ہنڈیا کے یا گجرات کے آٹیسنس اور پلمبر سے کہا گیا تو تھی ڈیکلائنڈ بیکاوز ہندوستان ہزاروں لاکھوں جارتیوں میں بٹا ہوا تھا ہر کسی کے کل دیوتاہ لگتے ہیں ہر کسی کے تیڈیشن سے لگتے ہیں تو ایک سنگل رول فٹن ہی بیٹھتا تھا اور اس کے لیے اسلام جو بھی رولرز ہیں ان کو خاصی مشکت کا سامنا کرنا پڑا تو کاسٹ سسٹم واس دو بگیس ریزن اچھا جہاں جہاں بھی اسلامی رول گیا ہے وہاں پہلا ٹرائی ہوا ہے کہ رولر کنورٹ ہو جائیں پاکستان میں بھی ایسی ریاستیں تھیں جہاں کے رولرز نے اسلامیت قبول کی تو انہاں پتا تھا ایک بار رولر اور جو راج روج ہے ان کے وزیر اگر ایکسپٹ کر لیں تو باقی پاپولیشن آرام سے ایکسپٹ کر لے گی تو اسی وجہ سے پاکستان میں میجر کنورجنس ہوئے لیکن یہی فنڈا جب انڈیا میں پہنچا تو اٹھ فیلڈ ویری بیڈلی بکاوز دیکھیں ہندوزم کا جو بیسک اور سب سے بڑا سیکٹ ہے وہ سناتن دھرم ہیں تو ہندوزم is basically a سناتنی سیکٹ تو پہلے تو رولرز نے اس کا vehemently oppose کیا اچھا کچھ جو رولرز قابض بھی ہو گئے جو کہ رولر بن گئے تو لوگوں نے قبول نہیں کی اسلامیت کیونکہ جیسے میں نے بتایا پچھلے ویڈیوز میں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک برتن میں پانی کو اور تیل کو ملا کے لائیں جب سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو تیل الگ اور پانی الگ ایکسیکلی یہی کام ہو رہا تھا تو جونہ گڑ کے جو پرانے افغان دولرز آئے وہ مسلمان ہو گئے لیکن جو ان کے نیچے ریایہ تھی جو پاپلیشن تھی وہ ہندو ہی رہی اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے کنورٹ نہیں ہوئے تو دیکھیں جو لوہر کاسٹ تھے وہ کنورٹ ہوئے جو کہ برہمینکل سسٹم سے پریشان تھے لیکن ان کنورٹس کو بھی وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو کہ یہ سوچ رہے تھے تو جو کہ لوہر کاسٹ تھے جو اس ٹائم سم مرجڈ کلاسز کہیں جاتی تھی وہ انہوں نے کنورجنز کیا کیونکہ وہ برہمینکل ٹیرینی سے مطلب دیور ویری انہپی رائٹ لیکن ہوا گیا جیسے ہی وہ پہنچے مسلمانوں میں تو جو اشرافیہ تھا جو اشرف تھے جو کہ ہائی ارکا جو اپنے آپ کو ڈائریکٹ عربیوں کا ڈیسینڈنٹ بتاتے تھے انہوں نے زلیل اور کمین اور اس طریقے کے انہیں ٹائٹل دینا شروع کر دیئے رائٹ دیکھیں اسلام جہاں جہاں بھی فیل آئے ان جگہوں پر فیل آئے جہاں پہ اور جو اسلام کا میسیج تھا وہ تھا ایکویلٹی امانگ آل سیٹیزنز اگیلیٹیرین سوسائیٹی ہے رائٹ لیکن جو آدمی آ جاتا تھا جو کی ریلائزیشن جو سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو ریلائزیشن ہوئی کی اگیلیٹیرین تو بالکل بھی نہیں ہے یہاں تو آپ کے شیعہ ہیں سنی ہیں پھر شیعہ میں بھی اسماعیلی ہیں پھر ٹویل فرس جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں اچھا سنیز میں بھی الگ الگ جو مختلف قسم کی ڈیویجنز ہیں تو اہلِ حدیث ہو گئے ہنفی جو وہابی ہیں یہ ہو گئے دیو بندی ہو گئے بریل بھی ہو گئے کادیانی ہو گئے اور ان میں بہت جسے کہتے ہیں نا تگڑی رنجش ہے تو اگر آپ انڈیا میں دیکھیں کوئی اگر یادو ہے یا کوئی گوجر ہے تو ان میں آپ کو اتنا جگڑا نہیں ملے گا لیکن یہ سارے کے سارے شیعہ سنی بریل بھی دیو بندی ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں رائٹ اس حد تک ہیں کہ میں اس پہ خیر سپریٹ ویڈیو کر کے بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کی ڈیفرنٹ سیکس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بیسک نالیج ہی نہیں ہے رائٹ تو اب جن بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آئی ایس آئی ایس جتنے بھی ٹیرررسٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو ملیں گے وہابی سکولز کے انسپائرڈ رائٹ اچھا کچھ ایسے ہیں جو دیو بندی کو فالو کرتے ہیں جو ٹی ٹی پی والے ہیں طالبان والے ہیں they all follow the دیو بندی سیکٹ رائٹ تو سیکٹوریل ڈیفرنسز تھے لیکن اسلام کا جو میسج تھا وہ کافی پیسفول اور اگیلیٹیرین تھا تو کافی لوگوں کو اپیل کیا تو یہ سارے کے سارے کنورٹ ہوئے لیکن جو لور کاسٹ کنورٹ ہوئے جسے انڈیا میں پسمندہ مسلمان کہتے ہیں آج کل تو ان کے جو پرکے تھے انہوں نے جس سوچ کے ساتھ انہوں نے کنورٹ کی تھی وہ انہیں نہیں ملا اشرافیہ ابھی بھی انہیں لور کاسٹ سمجھتی تھی اور اکیوپیشن ابھی بھی ان کے چینج نہیں ہوئے تھے رائٹ تو یہ سارے کی ساری چیزیں تھی اچھا اسی وجہ سے جب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کا جب وہ بہمینیکل ٹیرنی کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے کنورجن بدہیزم میں کنورجن کی بات کی تھی رائٹ لیکن مسلمان بننے کو انہوں نے نہیں بولا انہوں نے کسی اپنے لوہر سیکٹ کے آدمی کو یہ نہیں بولا کہ بھئی آپ مسلمان بن جائیں تو جب اس کاسٹ کے فنڈے کو لیمٹید سیکسس ملی تو یہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے تو اس کے بعد لوگوں نے یہ ریلائز کیا کہ انڈین جو کلچر ہے وہ مستیسزم میں بلیف کرتا ہے جس میں میریکلز ہوتے ہیں جس میں کل دیرتا ہیں جس میں یوں نو جسے کہتے ہیں چمتکار ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا گیا کہ اس طریقے کے کوئی لوگ لائے جائیں تو پھر لائے گئے سوفیز رائٹ یہ سوفی لوگ کیا تھے یہ کافی فلیکسبل قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے فلیکسبلٹی سے انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی جو کی ان دو فیس آف اٹ تو صحیح لگتی ہیں لیکن سو صحیح باتیں کرتے تھے ایک بات کرتے تھے کنورجن کی اور یہ سوفیزم کا ایکسپیرمنٹ انڈیا میں خاصا سکسسول لہا بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آکے کسی کو پین تھا کسی کو ڈپریشن تھا کسی چیز سے پریشان تھا اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ تلوار کے زور پہ جو اسلامیت قبول کرانے کا کام تھا وہ بری طرح فیل ہو چکا تھا جی ہاں دس سے پندر پرسنٹ کنورجنسیز سے ہوئی تھی کیونکہ راجہ کہتے تھے ہم اپنا سر کٹانا پسند کریں گے لیکن ہم قبول نہیں کریں گے اچھا جو ڈیفرنسز تھے جسے انیمل سلوٹر ہے تو ہندوزم میں حالا کی کچھ سیکس کرتے ہیں جو کی انیمل سلوٹر کرتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہندوز تھے وہ نون ویجیٹیرین تھے اور نون ویج کھانا میٹ کنزمشن انیملز کا جو رچول ہوتا ہے بکریٹ پہ وہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا حالات یہ تک ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو ملیچ مطلب لوہر انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کچھ ہو جائے ہم گردن کٹا لیں گے نور نیدر میری مسلمز نور نور نیدر کنورٹ انٹو مسلمز اس لیے جو اپنے جوہر جو ہوتا تھا راجستان میں جو ستی پرتا ہوتی تھی اس میں اللہ فی میل وڈ پرفر تو برن دیمسلز دن ٹو یو نو دی وڈ رادر برن دیمسل دن ٹو بی کیپچرڈ بائی مسلم مین یا مسلم آرمی یا جو جہاں پناہ ہوتے تھے ان سے شادی سے پیٹر وہ سمجھتے دے کہ بھئی ہم آگ میں جل کے مر جائیں اب ڈریکونین پریکٹس تھی لیکن یہ دکھاتا ہے سٹونس ایزسٹنس تھی کیونکہ کلچر کی دیکھیں کوئی بھی سملائیٹی نہیں تھی ایک ویجیٹیرین سیکٹ ایک اس کو آپ اگر نون ویجیٹیرین پریکٹسز اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور بک کو فالو کرنا یوں نو ہندویزم میں حالا کی ویداز ہیں لیکن ریال ٹرمز میں ہندویزم بکس کے حساب سے نہیں چلتا ہے وہ پریکٹسز اور ٹریڈیشنز کے اکارڈنگ چلتا ہے تو یہ چیز سمجھ میں آنی بہت مشکل تھی تو پھر صوفی لے گئے اور صوفی کا ایکسپیرمنٹ بہت سکسلہ تو خوازہ نظیم الدین چسٹی اور یہ جو درگاں ہیں اجمیر کی درگاں وغیرہ یہ ایفرٹس کافی کامیاب رہے جو آپ کو انڈین گجرات میں جو بھی بھوراز دکھائی دیتے ہیں دی آر آل شیعز اور یہ سارے کے سارے انہی سے کنورٹ کیے حالانکہ اس کا مسلمز نے بھی ریزسٹنس کیا بگوز یہ بیسیکلی جو درگاں ہیں اور پیغمبر ہیں سارے بریلوی سیکس سے کرتے ہیں بیلونگ کرتے ہیں جو دیو بندی تھے اہلی عدیس تھے وہابی تھے they really did not like these people اگر ان سب میں آپ دیکھا جائے شیعہ و سننی میں بھی اگر common ہے تو only قرآن شریف is common rest everything else is different ہر چیز کو ماننے کا طریقہ جو شیعے ہیں یہ دوسرے تیسرے چوتھے جو ہیں خلیفہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں پروفیٹ محمد کے بعد جو آئے تھے پھر وہ direct علی سے ان کی descendancy جو بھی تھے ان سے وہ start کرتے ہیں وہ علی حسین ہوئے امام حسین ہوئے تو خیر اس کی الگ قانی ہے لیکن basically ہوئے یہ رہا تھا کہ different type کے مسلمان اب ہندوستان میں آنا اکھٹا ہو گئے تھے جن کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی plus الگ الگ ہندوز تھے جن میں ایک بہت strong opposition تھا اور یہ opposition صرف culture کے حد تک محدود نہیں تھا strong resistance face کرنی پڑ رہی تھی دیکھیں انڈیا کی geografی اس میں بہت important role play کرتی ہے کیونکہ آپ جتنے بھی conversion دیکھیں گے وہ planes میں ہوئے سارے کے سارا پنجاب سندھ تو کہہ بہت پہلی convert ہو گیا تھا محمد ابن قاسم کے time اس کے علاوہ سارے کے سارا پنجاب حریانہ UP MP یہی convert ہوا یا coastal areas کے لوگ جو مالابار کے رول لوگ تھے جو کیرلا کے لوگ تھے یہ پرانے time سے convert ہوئے ہیں یہ traders type کے لوگ تھے تو جو کی direct Arab سے آتے تھے اور کیرلا کے مسلم سار peaceful مسلم سائٹ وہ کبھی بھی کوئی بہت زیادہ strong اسلامیات یا strong ان کا faith belief نہیں ہے وہ ایسے ہیں جو ہزاروں سال پرانے converted ہیں very peaceful people اور یہی لوگ جو ہیں جنہیں میں کہہ سکتا ہوں جو real اس کو follow کرتے ہیں لیکن جو بعد میں forcefully convert کیے گئے جو کی الگ الگ مختلف طریقوں سے کہیں capture کر لیا کہیں kidnap کر لیا اس اس طریقے سے جنہیں کیا گیا ان کے اندر بھی ایک mental distortion آ گیا اس distortion کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا آگے لیکن ہو کیا رہا تھا ایک کے بعد ایک experiment ہو رہے تھے ہندوز کو convert کرنے کے لیے سب میں کوئی خاصا success نہیں مل لی تھی right اچھا اس کے بعد ڈلی سلطنت اور مغلس آ گئے اب انہوں نے ایک چیز observe کی انہوں نے کہا دیکھو یار اگر سب کو بنا لیا مسلمان تو ٹیکس کون بھرے گا جزیہ ٹیکس کون دے گا اور صرف جزیہ اکیلا ٹیکس نہیں تھا بہت سے الگ الگ ٹیکسس تھے حالانکہ مسلمانوں پر بھی ٹیکسس تھے اور ہندووں پر بھی ٹیکسس تھے so for example مسلمانوں پر زکاة ٹیکس لگتا تھا جو کی two point five percent آپ کو اگر آپ rich individual ہیں اسے آپ wealth tax مان لیں وہ دینا پڑتا تھا لیکن ڈیلی سلطنت کے فروش شاہ دگلک وغیرہ نے یہ realize کیا کہ اگر ہم نے ان سب پہ لگا دیا تو ایک تو ان سب کو مسلمان بنا دیا forcefully تو ایک تو جزیہ ٹیکس گیا دوسرے جو اگریکلچر پروڈیوس ہوتا تھا اس کا کوئی one third لیتا تھا کوئی one fourth لیتا تھا war کے ٹائم پچاس سے ساٹھ فیصد لیتے تھے اس ٹیکس کا بھی کچھ i think نام ہوتا تھا خراز کہتے تھے اسے تو خراز ٹیکس بھی ہندو برتے تھے right تو ان سے کیسے لیں گے تو try گیا تھا try یہ تھا کہ جو top class ہے وہ سارے کی سارے مسلمان بن جائیں lower cast نہ بنے کیوں جو نیچے والے کا مسلمان بن گئے تو ٹیکس کوئی pay نہیں کرے گا right لیکن ہوا کیا ہو رہا تھا الٹا جو بھی ہو رہے تھے upper cast بہت ہی کم ہو رہے تھے convert lower cast میں زیادہ تھا because وہ ہندوی سسٹم کی weakness تھی cast سسٹم کی تو الٹا کام چلا تھا جو سوچا اس کے exactly الٹا کام ہو رہا تھا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو taxation ہو گیا دوسرے جو اگر کوئی اسلامیت قبول کر لیتا ہے تو you cannot make that guy a slave وہ بندہ slave نہیں بن سکتا ایک اشر کر کے ٹیکس ہوتا تھا وہ انہیں دینا پڑتا تھا ایک چھوٹا موٹا اور ٹیکس تھا وہ دینا پڑتا تھا but that's it اور slave trade بہت important تھا یہ جتنے بھی slave انڈیا سے بھیجے جاتے تھے کام کرنے کے لیے دیوہ فس castrated تو castrated کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا malehood وہ remove کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ جا کے اپنی population کو آگے اضافہ نہ کر سکیں right تو لیکن خیر کچھ لوگ چلے گئے پھر جیسے تیسے ہوئے تو middle east میں آپ دیکھیں گے indian type کے لوگ ہیں دکھنے والے لیکن بہت کم ہیں اس کے برعکس india میں آپ کو اور پاکستان میں آپ کو جو بھی fair لوگ دکھائی دیتے وہ اسی لیے ہیں کیونکہ arabی decent ہے اس کا reverse نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ یہ سارے کے سارے slave who was sent as castrated males right اچھا ہندوزم میں convert بھی ہو جاتے ساری چیزیں ہندوز کو لالچ بھی دیا گیا پیسے سے زمین سے زاگردار بنا دیں گے فلانہ بنا دیں گے اور بہت سے convert ہو گئے تو اگر آپ ہندوز سے ایک بار مسلمان بن گئے تو اس کے بعد آپ permanent وہیں بیٹھیں گے کیونکہ دیکھیں اسلامی رول constant d ir آئے لگاتار چاہے وہ وجہ نگر empire ہو چاہے شیواجی ہو چاہے رنجیت سنگھ ہو سب نے capture کیا لیکن capture کرنے کے بعد جب لوگ مسلمان سے بننا چاہتے تھے تو پہلے تو پاسٹسی کا law لگتا تھا کہ آپ مسلمان سے ہندو بنے تو مسلمان آپ کو death دیتے تھے اور ہندو آپ کو ملیش بتاتے تھے تو بیسیکلی آپ کی acceptance zero تھی تو اس طریقے سے کام چل لاتا لیکن conversion rate was very very slow اچھا ایک جو جھوٹ بار بار بولا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کی صاحب آرام سے ہندوستان کو فتح کر لیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو graveyard of empires کہا جاتا ہے وہ افغانستان نہیں ہے graveyard of empires is ہندوستان کیونکہ آپ بڑی بڑی اگر empire دیکھ لیں ساری کی ساری یہاں پہ ڈیر ہوئے ہیں چاہے وہ Alexander ہو وہ تک نہیں گسپائے منگول تک نہیں گسپائے اس سے پہلے ایک empire ہوتی تھی انہوں نے شکست کھائی ہے اور جب انڈیا میں بھی گسے ہیں اسلامی invaders تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی ہمیشہ فتح ہوئی بہت ہی زیادہ strong resistance آرمی کے لیاز سے کہیں یا پھر لوگوں کے لیاز سے کہیں انہیں فیس کرنا پڑا آپ map دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں یہ جو آپ کو green portion دکھائی دے رہا یہ امید caliphate ہے یہ بہت ہی caliphate forces تھی جو افریقہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ ایشیا even یورپ تک چلی گئی اور جہاں بھی آپ map کے رائٹ میں دیکھ لیں ہندوستان میں تے stopped رائٹ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑی ہے تو یہ جو green آپ کو portion دکھائی دے رہا ہے یہ مطلب 100% conversion تھا لیکن ہندوستان میں جو امائد کیمپین ہوئی تھیں سندھ کو چھوڑ کے سندھ کے صرف راجہ دائر آ رہے تھے باقی یہ فیل رہی اور انڈیا کے رولرز نے انہیں ہرایا رائٹ اگر انہیں میپ میں یہ آپ کو بلو پورشن میں دکھائی دے رہی ہوگی رائٹ انہوں نے ہرایا اور پنجاب اور کشمیر کو فتح کر لیا جس میں کنورجنس ہوئی لیکن اس کنورجنس پنجاب اور کشمیر کے علاوہ جب انہوں نے آگے گزنے کوشش کی تو اچھا اس کے دو سو سال بعد آئے محمد آف گور یہ جنہ گوری کہا جاتا ہے تو انہوں نے ان کا انکرزنس بہت بڑھاتا انہوں نے انڈیا پہ ٹیمپریری کنٹرول کیا مدوری تک پہنچ گئے مدوری سلطنت بھی اسٹیبلش کر دی لیکن ساؤت میں جب گئے تو ویجہ نگر ایمپائر تھی انہوں نے سٹونچ ریجسٹنس چالو رکھا جو بھی مندر مندر توڑے تھے انہوں نے ریکنسکشن کیے اچھا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف ہندوزی کنورٹ ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے مسلمان تھے جو کنورٹ ہوئے ہندویزم میں جیسے خسرو خان ہوتے جو کی لوہر کاسم ہوتے تھے انہوں نے ہندو بنیا پھر انہوں نے مسلم لیڈرز کے اگینسٹ جنگ جنگ لڑی رائٹ اچھا میپ میں آپ دیکھیں چوتھا یہ جو پورشن آتا ہے یہ آتا ہے مغلز کا تو مغلز سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آئے تھے مغل تو ڈیلی سلطنت ڈکریز کر چکی تھی رائٹ بیسکلی پنجاب حریانہ یو پی کا پارٹ ہی تھا یہ جو آپ کو حری میں دکھائی دے رہا ہے جب بابر گزا تو انہوں نے سارا سارا ایریا کیپچر کر لیا لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انہیں ریجسٹنس فیس نہیں کرنی پڑی اب کی آئے ہیم چندر وکرمہ دیت ہے ہیم چندر جو تھے انہوں نے مغل سے کافی ساری کافی ساری ٹائٹری چھینی اور جو بیٹل لڑ رہتے بتاتے ہیں اس میں ایک کہیں سے تیر اڑکا ہوا آیا اور ان کو لگ گیا اور جو سیکنڈ بیٹل تھا پانی پت اس میں شکست کھا گئے اور اسی کے ساری یا انلائکلی وکٹری فار اکبر اچھا اکبر کو اسی کے بات پر لگا کہ بھائی تھوڑی موڈرائٹ لائن لینی پڑے گی کیونکہ اگر ہم ہارٹ کر رہے تو یہ ہمیں چینس جینے نہیں رہنگے رائٹ لیکن ہوا وہی پھر بعد میں جو گریٹ گرینڈ سن تھے اور انگ زیب آئے لیکن تب تک آ چکی مرات آئی شیواجی آگئے تھے اور انہوں نے اور انگ زیب کی موت کے بعد میجورٹی ایریا قبضہ کر لیا رائٹ اس کے علاوہ سرداروں کے گروہ تھے تیک بہادر ہو گئے گوبین سنگ ہو گئے جنہوں نے ایکٹیو لی لڑا تھا کنورجنز کے اگینسٹ رائٹ تو آپ ان ساری کی ساری دیکھیں یہ ساری کی ساری وکٹریز کیا دکھاتی ہیں یہ ساری ساری وکٹریز اور جتنے بھی جنگیں لڑی گئیں جا پانی پت کی ہو چاہ حلدی گھٹی کی ہو اتنے بیٹلز لڑنے پڑتے تھے انڈیا پانسو سال کا ریزیسٹنس اور یہ بہت ہی ایک سٹرانگ قسم کا ریزیسٹنس تھا اور یہ صرف ہندوز دے پائے دیکھیں جو شرامانک ریلیجنز ہیں بودھزم یا جینزم وہ نہیں لڑ پائے وجہ کیا تھی کہ اس طریقے سے وہ کنسولیڈیٹ نہیں تھے اگر وہ کنسولیڈیٹ ہوتے تو وہ بھی لڑ لیتے سوری اس طریقے سے وہ ڈیفرنسیشن نہیں تھے ڈی سنٹرلائز نہیں تھے سنٹر لیجنز تھے پورا مذہب گیا اسی وجہ سے افغانستان وغیرہ میں کنورجنس ہوئے اور ہندوستان میں کنورجنس نہیں ہوئے اچھا اس چیز کو انگریز نے بہت ڈیٹیل کو مسلمان مسلمان کو ہندوز اس طریقے کی کاؤنٹر بیلنس کی سٹریٹیجی رہی جسے ڈیویجنس ڈالنا کہتے ہیں جو کی کنگڈم میں ڈیویجنس تھی جو کی یہی پرانے دھمی تھے جو جنگ تھی جو بے وکوف جنہیں بنایا انگریزوں نے وہ دھمیوں کو بنایا جو لوہر ہندوز تھے ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے لیکن ان کے پاس کوئی پار نہیں تھی تو دھمی کا گیم انگریزوں کا گیم دھمی جو غلام تھے ان کا جو گیم کھیلا انگریز نے اس میں سکس اچھا ایسا نہیں انگریز نے کشنری نہیں لکیا انہوں نے بہت پرائی کیا میں نے بتا رہے آپ پنجاب میں جو انگین پنجاب میں بیپٹس چرچز یہ جتنے بھی مختلف قسم کے چرچز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے دکھائی دیتے ہیں رائٹ تو فنڈا ان کا وہی ہے سوفیز والا فنڈا وہی ہے لوگ جو بیچارے دکھی ہیں پریشان ہیں گم زدہ ہیں انہیں کسی طریقے سے ایک میجیکل سولیوشن میجیکل پل دے دو جس میں ایکٹنگ ہوتی ہے کبھی ایک ویڈیو کر کے بتاؤں گا کی ایکچول میں جو مارڈن کنورجن کرنے والے ہیں جیسے زاکر نائک جیسے لوگ ہیں یا جتنے بھی انڈیا میں باب ٹیسٹ اور ایوینجلیسٹ ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں رائٹ لیکن موٹی بات لب و لواب اس کا ہے کہ جب ہندوز نے اتنا سٹرانگ ریزسٹنس دیا جب اتنی ساری اگینسٹ آل ڈا آرڈز وہ کنورٹ نہیں ہوئے تو آج کل جو کیمپینز ٹائی اور یہ کنورجن کرنے کی اس میں بھی فیل ہوں گے رائٹ تو یہی ٹیک آنی دوستو اس میں میں نے بہت ہی شارٹ میں سارے پوائنٹ ٹچ کی ہیں اور یہی سمپل وجہ تھی کہ پوری دنیا میں ہندوز مہ ہندوستان is the only place جہاں decades of مسلم اور کرشن دول کے باوزود کنورجن نہیں ہوئی تو میرے حساب سے ہندوز are the brevest i would say the brevest community in the world ٹھیک ہے دوستو یہ درست ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں کچھ اور ڈسکس تب تک کے لئے take care bye bye باوزود